سب سے بیش آئیں ہرے کی مدد کریں لوگوں کی پہچان ہوئی تکلیفوں پر سمجھوتا کریں تو اس طرح لوگ ہمیں زیادہ استعمال کریں گے بھائی اصول یہ ہے کہ نہ اتنے میٹھے بنو کے لوگ کھا جائیں نہ اتنے کڑوے بنو کے لوگ تھوک دیں اخلاق میٹھا پن یہ بھی اعتدال سے ہونا چاہیے ہر چیز کیا ہو اب ایک صاحب آج مجھے بتا رہتے ہیں فلاں عالم اتنے نیک ہیں اتنے اچھے ہیں جب بھی کوئی ان سے ان کی بائیک کی چاوی مانگتا ہے وہ پکڑا دیتے ہیں جب بھی کوئی ان سے ان کی گاڑی کی چاوی مانگتا ہے وہ دے دیتے ہیں آج تک کسی کو اتنے پیارے اخلاق میں نے کہا میرے لحاظ سے تو اتنے اچھے نہیں ہونا چاہیے انسان کو اس لیے کہ وہ عالم ظاہر ہے ان کی اپنے کام بھی ہوں گے مصروفیت بھی ہوگی ہر ایک کو گاڑی کی چاوی پکڑا دو وہ تو وات لگا دے گا پھر وہ عالم سارا دن میکینک کے پاس گاڑی لے کے کھڑے رہتے ہوں گے تو وہ دین کی خدمت کب کریں گے دین کا کام کب کریں گے بچوں کو پڑھانا بھی ہوتا ہے مدرسے میں مطالعہ کب کریں گے سمجھ میں نہیں آری بات تو ایسے اخلاق جو ایفورٹی نہ کر سکے آدمی اس سے بد اخلاقی زیادہ اچھی ان سے بولے میرے دنیا میں بیٹا اور بھی کام ہے اوبر اور کریم اس لیے اجاد ہوئی ہے کہ لوگوں کی گاڑیاں استعمال نہ کیا کریں میں کبھی بھی نہیں میرے دوستوں سے پوچھ لیں جو میری گاڑی لے جاتے رہے ہیں ہمیشہ لیکن جب میرے پاس گاڑی نہیں ہوتی تو میں ان کی گاڑی پھر بھی استعمال نہیں کرتا مہلے والوں سے پوچھیں کہ میں نے کبھی کسی سے گاڑی کی چابی مانگی حالانکہ دس لوگیں گاڑیاں پھیکنے کے لیے چابییں دینے کے لیے کبھی نہیں لیتا ٹیکسی میں جاتا ہوں کہ بھائی اس نے گاڑی اپنے لیے خریدی ہے ہمارے لیے نہیں خریدی اس کی گاڑی اس کے لیے کوئی امرجنسی ہو جائے ٹیکسی نہ مل رہی ہو نہ اوبر مل رہی نہ کریم مل رہی نہ کوئی رکشے والا نہ کوئی ٹیکسی والا اور گھر میں کوئی خطرناک اللہ نہ کرے بیماری ہو ایسی امرجنسی میں انسان کسی سے چیزیں مانگے یہ منگتاپن بہت برا ہے شریعت میں بھی جو چیز جس کی ہے اسی کے لیے اللہ نے بنائی ہے آپ بھیکاری بن کے مجھے بائک دے دو مجھے فلانی چیز دے دو یہ مجھے بڑا گھٹیاپن لگتا ہے مجھ سے کوئی بائک مانگنے آتا ہے مجھے برا لگتا ہے سیدھی زی بات میرے پاس جی ٹیو میں بائکیں بھی بڑی فری سٹائل کے رکھتا ہوں میں نے جی ٹیو ون ٹو فائف رکھی بائکیں رکھتا تھا جی ٹیو ون ٹو فائف کا نام سنیں کعوہ ساگی ون ٹو فائف ایسا بنایا تھا اس کو ہٹو بچو بس اس پہ ہٹو بچو لکھوایا نہیں تھا لیکن وہ تھی ہٹو بچو اور اس کی ساؤن اس کی آواز اب میں جب یہاں امامت کے لیے آیا دوہزار چھے میں تو ایک بندہ آ رہا ہے مفتی صاحب بائک چاہیے ایک دفعہ دی دی میں نے کہا چلو یار مجبوری ہوگی پھر آئے بائک چاہیے دو دن دفعہ میں نے کہا نہیں ہے کیوں بھائی کیوں دوں آپ کہیں بھی ٹھوک دو گے اس کو لے جا کے ایک گاڑی ایک ہاتھ میں رہتی ہے تو ٹھیک رہتی ہے پھر میں سارا دن لے کے میکینک اور ایسا ہی ہوا وہ گاڑی کی وات لگنا شروع مہلے والے کبھی ادھر لے کے جا رہے ہیں ہم جناب اور پھر لوگ کیا کرتے ہیں کوئی بھی ٹارٹ ٹوٹ جائے تو صحیح تھوڑی کرتے ہیں لاکہ پکڑا دیں گے گاڑی وہ اصل میں اس کا وہ تھوڑا گیر صحیح کام نہیں کر رہا ہے اس کا تو کتنا ٹائمز آ جا ہو رہا ہے بھائی ہمارے اور بھی غمے زمانے میں بہت سارے کام نہیں کر رہا ہے تو بھائی اگر آپ اتنے غریب ہیں تو پھر ڈبلی ایارہ میں جاؤ بھائی اگر آپ کے پاس اوبر کریم کے پیسے نہیں ہیں تو ڈبلی ایارہ کس کے لیے بنیئے بیس رو پیتو جہاں مردی جاؤ گانے سنتے میں جاؤ جائز نہیں ہے اپا کو ہارٹ اٹیک ہو گیا مفتی صاحب میرے اپا کو ہارٹ اٹیک ہو گیا اور میرے پاس اوبر کریم کے پیسے بھی نہیں ہیں پھر ضرور بھائی لے جاؤ بھلے ٹھوک دو گاڑی کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کے اپا سے زیادہ قیمتی نہیں ہے بائک بھی لے جاؤ گاڑی بھی لے جاؤ اور اگر مجھے چلنا ہے تو میں بھی ایسے واقعے پر تو خدمت کرنی چاہیے کوئی کام نہیں ہے ہم ہم گاڑی دیتا ہے کسی کو نہ مانگ کے دیکھ لو پتا چل جائے گا نہیں دوں گا مانگ کے دیکھ لو پتا چل جائے گا تو میری گاڑی کو خریدی تھی کسی نے کہا گاڑی میں نے کہا یہ کماری ہے یہ کماری ہے اس کو طلاق یافتہ میں نے میں نے کہا یہ کماری ہے اس کو طلاق یافتہ یا بیوہ مت بناو ٹھیک ہے نا تو اخلاق ایک حد تک اچھے ہوتے ہیں ہم جو وقت بچائیں گے وہ بھی تو قوم کے لیے استعمال کریں گے نا سارا دن مکینیکوں کے پاس اور ٹائر پھٹاوائے تو یہ اچھا نہیں ہوتا اس لئے ہم نے کہا یہ ہمیں فیشن پسند نہیں آیا یہ جو میں بیان کر رہا تھا نا بھی مسائل بتا رہا تھا کہ اپنی چیزیں استعمال کے لیے دوسروں کو دینا ہمارے ذمہ شریعت میں یہ بھی ہے دوسروں کی تربیت دوسروں کو بھیکاری بنانا درست نہیں ہے کوئی آتا ہے آپ سے بائیک مانگنے کے لیے گاڑی مانگنے کے لیے یہ وجہ پوچھیں اگر کوئی ایسی امرجنسی ہے کوئی واقعی مسئلہ ہو گیا ہے کوئی بہت تو پھر ٹھیک ہے اور اگر امرجنسی نہیں ہے تو میری رائے ہے کہ نہیں دینی چاہیے بھئی جاؤ اوبر ہے کریم ہے بائیک ہے اب تو ان کی بائیک کی سہولت بھی ہو گئی ہے رکشے ٹیکسی ہیں اگر وہ کہے میرے پاس پیسے نہیں ہیں تو اس کو بولوں ڈبلی گیارہ میں جاؤ بیس روپے میں چلے جاؤ گے وہ کہے اس کے بھی پیسے نہیں ہیں تو پھر غریب ہیں پھر بولو پھر بائیک نہ مانگو پھر پیسے مانگو پھر بولو میں غریب آدمی ہوں میرے پاس سفر کے پیسے نہیں ہیں پھر غربت کی وجہ سے اس کی مدد کر دیں پیسے دے دیں اس کو اگر وہ واقعی ثابت ہو جاتا ہے غریب ہے زکاة دے دیں صدقہ دے دیں سمجھ رہے ہیں گاڑی پھر بھی نہ دیں ہاں کوئی بہت بے تکلف دوست ہو بعض سے اتنی بے تکلف ہی ہوتی ہے کہ وہ وہ یا ایک ہی گھر کے سمجھے جاتے ہیں جیسے میرے ایک دو دوست ایسے بے تکلف ہے ان کو تو میں نے چابی بنوا کے دیوی ہے کہ یار جب جاؤ یہ دیکھیں یہ مٹا بٹا ہے اس کو بائیک کی چابی دیوی ہے میں نے کیونکہ گھر کے سودے صلف لے آتا ہے یہ کام میں ہاتھ بٹاتا ہے اس کو ایک اور چابی بنا کے دیوی ہے کہ پوچھے بغیر لے جائے کرو وات لگا کے رکھی ہوئی اس نے گاڑی بائیک کی یہ میں بتا دوں آپ لیکن پھر بھی ہم نے اس کو دی بھی ہے کہ چلو یار پوچھتا نہیں ہم سے لے جاتا ہے بائیک اور اب تو اتنا نیک ہو گیا کہ گھر پر جا کے اپنی گھر پر بائیک کھڑی کر رہا ہے مجھے ضرورت اتنی ملتی نہیں کہہ رہا ہے میرے گھر پر میں نے کہا بھائی جان آپ کو میں نے کفٹ تھوڑی دی ہے گھر پر تو میری رہے گی وہ تو دیکھ لو کیسا زمانہ چل رہا ہے لیکن ایسی شکل میری بائیک کی ہے آپ جا کے دیکھ لو آپ کو لگے گئی نہیں ہے مفتی صاحب کی بائیک ہے آپ سمجھو گے مفتی صاحب نے ٹین ڈبے والے سے خریدی ہے یہ یہ مسئلے بتا رہا ہوں کہ گاڑی یا بائیک جب ایک ہاتھ میں رہے گی تو ٹھیک ہے کسی کو آپ نے دے دی تو وات لگائے گا وہ میرا تجربہ ہے جب بھی کوئی گاڑی کسی کو دو یا بائیک کسی کو دو چاہے وہ ایک کلومیٹر ہی چلے گا کچھ نہ کچھ کام لازمی نکال کے لائے گا یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ آپ کو چابی دے اور بلکل ویسے ہی ہو جیسے پہلے کہیں نہ کہیں سے کچھ نہ کچھ بجرا ہوگا اس میں سے کچھ نہ کچھ ہوگا تو یہ تجربہ ہے اس لیے ان چیزوں میں بھیکاری نہ بنائیں لوگوں کو ٹھیک ہے لفٹ بھی نہیں مانگتے ہم تو کسی سے کبھی جا رہا ہوں نا کوئی گاڑی جا رہی ہو جانے لفٹ بھی نہیں بھئی ٹیکسی میں جاؤ ٹیکسی کے پیسے نہیں ہیں تو ٹبلوی گا رہا میں جاؤ لٹک کے چلے جاؤ تو اپنے آپ کو ان چیزوں سے مستغنی رکھنا چاہیے یہ اچھے اخلاق پر بیان ہو رہا ہے میرا کسی نے سوال پوچھا ہے نا اچھے اخلاق کہ کتنا لوگوں کی مدد کرنی چاہیے تو جو واقعی مدد کے قابل ہو اس کی مدد کریں جیسے میں نے بتایا کوئی ایمرجنسی ہو گئی کسی کے گھر میں کوئی بیمار ہو گیا اس کو ہسپیٹل جانا ہے اوبر آنے میں ٹائم لگے گا کریم آنے میں ٹائم لگے گا وہ تو ظاہر ہے مسئلہ اس کو گاڑی دے دے فوراں بھائی پوچھ کیوں رہے ہو لے کے جاؤ ایسے میں تو فوراں مدد کری یہ مدد ہے نا لیکن لوگوں کو مدد نہیں چاہیے ہوتی مزے اڑانے ہوتے ہیں آپ اپنا کام اپنی گاڑی میں کرو نہیں ہے تو ٹیکسی میں کرو نہیں ہے تو ڈبلی گارہ میں جاؤ خام ہمیں دوسرے سے گاڑی مانگ رہے ہیں بیکاری پن نہیں ہے بیکاریوں کے ساتھ تعاون نہیں کرنا چاہیے لوگوں کے بیکاری پن میں اضافہ ہوتا ہے اس سے تو یہ ہے درمیانہ نہ اتنا کڑوا بنو کہ لوگ تھوک دیں نہ اتنا میٹھا بنو کے نگل جائے کچھ نہ کچھ ہوگا تو یہ تجربہ ہے اس لیے ان چیزوں میں بیکاری نہ بنائے لوگوں کو ٹھیک ہے لفٹ بھی نہیں مانگتے ہم تو کسی سے کبھی جا رہا ہوں نا کوئی گاڑی جا رہی ہو جانے لفٹ بھی نہیں بھئی ٹیکسی میں جاؤ ٹیکسی کے پیسے نہیں ہیں تو ڈبلی گارہ میں جاؤ لٹک کے چلے جاؤ تو اپنے آپ کو ان چیزوں سے مستغنی رکھنا چاہیے یہ اچھے اخلاق پر بیان ہو رہا ہے میرا کسی نے سوال پوچھا ہے نا اچھے اخلاق کہ کتنا لوگوں کی مدد کرنی چاہیے تو جو واقعی مدد کے قابل ہو اس کی مدد کریں جیسے میں نے بتایا کوئی ایمرجنسی ہو گئی کسی کے گھر میں کوئی بیمار ہو گیا اس کو ہسپٹل جانا ہے اوبر آنے میں ٹائم لگے گا کریم آنے میں ٹائم لگے گا وہ تو ظاہر ہے مسئلہ اس کو گاڑی دے دیں فوراں بھائی پوچھ کیوں رہے ہو لے کے جاؤ ایسے میں تو فوراں مدد کری یہ مدد ہے نا لیکن لوگوں کو مدد نہیں چاہیے ہوتی مزے اڑانے ہوتے ہیں آپ اپنا کام اپنی گاڑی میں کرو نہیں ہے تو ٹیکسی میں کرو نہیں ہے تو ڈبلی گارہ میں جاؤ خام خواہ میں دوسرے سے گاڑی مانگ رہے ہیں بیکاری پن نہیں ہے بیکاریوں کے ساتھ تعاون نہیں کرنا چاہیے لوگوں کے بیکاری پن میں اضافہ ہوتا ہے اس سے تو یہ ہے درمیانہ نہ اتنا کڑوا بنو کہ لوگ تھوک دیں نہ اتنا میٹھا بنو کہ